بیہار میں رجحانوں میں انڈیے کو بہومت ملتا دکھائی دے رہا ہے انڈیے کو اب تک 128 سیٹوں پر بڑھت ملی ہے مہا گڑبندہ نے 104 سیٹوں پر آگے ہے اور رجحان میں انڈیے کو 9 سیٹیں ملتی دکھائی دے رہی ہے تھوڑے دیر پہلے آر جیڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے آکڑوں میں بدلاف کے بات کہی ہے یہ بہتر ہے ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت اور لگے گا جب یہ تصویر اور زیادہ صاف ہو پائے گی ہم سبھی کشیتروں کی امیدواروں اور کارکرتاؤں سے سمپرک میں ہیں رجحانے آر جیڈی یہ کہہ رہی ہے کہ دیر رات تک گنتی چلے گی دیر رات تک گنتی چلے گی اور ہم لوگ اپنے پرتیاشیوں امیدواروں کے ٹچ میں ہیں ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں دیر رات تک مدگڑنا چلنے کی امید ہے اب ہمیں دیویندر بتائیں گے کیا واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ دیر رات تک یہ کام چلتا رہے گا دیکھیں ادھکان سیٹوں پہ تو ایسا نہیں ہوگا کچھ سیٹوں پہ ضرور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری سیٹوں کے بارے جن کے بارے میں ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے اس میں 21-22 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور کیونکہ راؤنڈ چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں پہلی کی طلعہ میں بڑے راؤنڈ نہیں ہیں یہاں پہ تو اس حالت میں اتنا زیادہ سمیں نہیں لگنا ہے سات سے آٹھ بجے تک تصویر پوری صاف ہو جائے گی کچھ سیٹوں پہ ضرور معاملات زیادہ اٹھکے گا جو کہ بڑی سیٹیں ہیں اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سائیکلوجیکل گیم میں کہیں پچھڑ نہ جائیں RJT کی یہ کوشش زیادہ لگتی ہے اتنے دیر رات تک نہیں چلنے کا دکھ رہا ہے سات سے آٹ بجے تک تصویر پوری صاف رہے گی بیہار شناؤں کی اس گیندی بوٹوں کی گیندی پر اور ہم سب کی نگاہیں پر ہی ہوئی ہیں اور جب تک نتیجے نہیں آتے تب تک نتاؤں کے بیچ تراب رہے گا ٹینشن رہے گی تو ہم اور ہلکا کرتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں انڈیا ٹی پی کا سٹائر شو فقیر آسم